موسیقی ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بینوالاقوامی خبریں نرین در مودی کابینہ میں توسیق امکانات کے درمیان آج شام وزیراعظم کی رہائش پر ہونے جا رہے ہیں اجلاس کو منصوب کر دیا گیا ہے اس سے قبل ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اجلاس کے دوران وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لے کر وزارتوں کے آئندہ منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا ادھر مودی کابینہ میں رد وزل کے حوالے سے خیال کیا جا رہے ہیں کہ کئی موجودہ کابینی وزراء کو ہٹایا جا سکتا ہے وہیں پانچ ریاستوں میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیشے نظر کئی نئے چہروں کو جگہ مل سکتی ہے اس وقت نو مرکزی وزیر ایسے ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ وزارت ہے ان میں پرکاش جاویٹکر، ڈاکٹر ہاش پردن، پیوش گویل، دھرمیندر پردھان، ڈریندر سنگھ تومر، نتین گٹکری، روی شنکر پرساد، سپریتی ایرانی اور حدی پوری کے نام شامل ہیں پرکاش جاویٹکر کے پاس اطلاعات و نشریات، بھاری سنت اور وزارت محولیات کی ذمہ داری ہے پیوش گویل کے پاس ریلوی، تجارت اور خوراک کی فراہمی کی وزارت ہے دھرمیندر پردھان کے پاس سٹیل اور پیٹرولیوم کی وزارت ہے نتین گٹکری، محکمہ ٹرانسپورٹ اور ایم ایس ایم ای کی ذمہ داری سمال رہے ہیں جبکہ دکٹر ہشوردن کے پاس وزارت سہت کے علاوہ سائنس اور ٹکنالوجی کی بھی ذمہ داری ہے تومر کے پاس وزارت زیراد، دہی ترخی، پنچائے تراج اور فوٹ ٹروسسنگ کا ذمہ ہے ویسے ہی مختلف وزارتیں ایک سے زائد وزیروں کے پاس ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ الگ الگ ریاستوں سے جن خائدین کو نیا وزیر، مرکزی وزیر بنایا جا سکتا ہے ان میں ورون گاندی، ریتا بہوگنا جوشی، انیل جین، رام شنکر کتھریہ اور زفر اسلام کے نام شامل ہیں وہی آئندہ سال اترہ خان میں بھی اسمبلی انتخابات ہوں گے لہذا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نینی تال کے ممبر پارلیمنٹ اجائے بھٹ یا راجہ سبا کے رکون انیل بلونی کو کابینا میں شامل کیا جا سکتا ہے کابینا کے لیے دیلی سے بی جے بی کے ممبر پارلیمنٹ پرویش ورما یا میناکشی لیکھی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے لوگ جن شکتی پارٹی کے خواہد چراغ پاسمان نے منگل کے روز سیدھے وزیراعظم نرندر موڈی کو چناؤتی دی ہے چراغ نے پٹنا میں پریس کانفرنس کر کہا کہ ال جے پی کوٹے سے سسپنڈڈ ایم پی پشوپتی پارس کو مرکزی وزارت میں شامل کیا گیا تو میں کوٹ جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ال جے پی کے خومی صدر وہ ہے پارٹی بھی ان کی ہے ان کے پاس بھی ان کی اجازت کے بینا پارٹی کے کوٹے سے کسی بھی ایم پی کو منتری بنانا غلط ہے چراغ پاسمان نے یہ بھی کہا کہ تنازع کے بیچ اگر ایسے ایم پی کو وزیر بنایا جاتا ہے جسے پارٹی نکال چکی ہے تو یہ غلط ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم موڈی ایسا کریں گے اگر ایسا ہوا تو میں سیاسی اور خانونی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چاچا پشوپتی پارس کو منتری بننا ہے تو وہ جیڈیو میں شامل کر کے منتری بنائے لیکن ال جے پی کے نام پر نہیں چراغ پاسمان نے یہ بھی کہا کہ مرکزی وزارت کی توسی کے بعد سب سے پہلی ٹور جندہ دل یوں میں ہوگی نتش کمار کی سرکار دیر دو سال سے زیادہ نہیں چلے گی انہوں نے کہا کہ رام ویلاس کے خیالات کو کچلتے ہوئے جن لوگوں نے الگ گروپ بنایا ہے انہیں فوری پارٹی سے برخاص کیا گیا ہے ایک طرف مرکزی کابینہ میں توسی کو لے کر گہمہ گہمی جاری ہے اور دوسری طرف صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آٹھ ریاستوں میں نئے گورنرز کی تخرری کر لی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدی حکومت میں کابینہ وزیر تھاور چندر گہلوت کو کرنا ٹکا گورنر بنایا گیا تصور کیا جا رہا ہے کہ زیادہ عمر کے سبب 73 سالہ تھاور چند گہلوت کو مرکزی کابینہ سے ہٹا کر گورنر کی ذمہ داری دی گئی صدر جمہوریہ کووین نے مجبوری طور پر آٹھ ریاستوں میں نئے گورنرز کی تخرری کی ہے ان میں میزورم کے گورنر پی ایس شریدرن پلائی کو گوہ کا گورنر بنایا گیا اور ہریانہ کے گورنر ستی دیو نارائن آریا کو ٹرانسفر کر کے تیروپورا بھیجا گیا تیروپورا کے گورنر رمیش بیس کو جھارکن کا نئے گورنر مخلر کیا گیا مرکزی وزیر تھاور چند گہلوت کرنا ٹک کے گورنر ہوں گے اسی طرح ہیماشر پردیش کے گورنر بندہ رو دتا تریہ کو ہریانہ کی ذمہ داری دی گئی ڈاکٹر ہری بابو کو میزورم اور منگو بھائی چنگا بھائی پٹیل کو مدھی پردیش کا گورنر مخلر کیا گیا گوہ کے لیڈر راجندر وشونات کو ہیماشر پردیش کا نیا گورنر بنایا گیا راشتیہ سوئیم سیوک سنگ کے سرورا ڈاکٹر موہن بھاگوات کے مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کے رشتے پر بیان نے ایک گرمی پیدا کر دی ہے سنگ میں بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گورو گول کر کے زمانے میں ہندو طوا کو لے کر سنگ کی سوچ اس سے الگ رہی تھی دراصل تنازے کی جڑ میں سنگ سربرا موہن بھاگوات کا اتوار کے روز غازی آباد میں دیا گیا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ مسلمان یہاں نہیں رہ سکتا ہے تو وہ ہندو نہیں ہے گائے ایک پاک جانور ہے لیکن جو اس کے نام پر دوسروں کو مار رہے ہیں وہ ہندو طوا کے خلاف ہیں ایسے معاملوں میں قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب ہندو سانیوں کا ڈی اے نیک ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں خریب پچاس سال بعد شاید ایسے حالات پھر سے بنتے دکھ رہے ہیں جب آر ایسے کے سربراہ کے خیالات کو لے کر سنگ کے اندر ہی آوازیں اٹھے لگی ہیں ذرائع کے مطابق اس مخالفت کے آوازیں جو اٹھ رہی ہیں اس میں ناکپور آسام اور ویس بنگول کے خائدین شامل ہیں آسام اور ویس بنگول کے انتخابات میں سنگ نے بہت کام کیا تھا آسام میں تو مسلم میجارٹی علاقوں میں ہر بود پر بیس بیس لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن وہاں ہر بود پر پانچ سے زیادہ اوٹ نہیں ملے بنگول میں بھی تمام کوششوں کے باوجود ممتہ بینر جی کی ہی جیت ہوئی مسلمانوں کو لے کر بھگوت کا یہ پہلا بیان نہیں ہے تین سال پہلے سپٹمبر دوزار اٹھرہ میں دلی میں تین دنوں کے ایک میٹنگ میں بھگوت نے کموں بیش یہی کہا تھا کہ بینا مسلمانوں کے ہندو طواہ ادھورہ ہے اور ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندوستانی ہے اگر کسی کو ہندوستانی شب سے لفظ اعتراض ہے تو وہ ہندوستان وہ بھارتیا کہے اس میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن سنگ میں اس بیان کے بعد آگے بڑھنے کا کوئی کام نہیں ہوا یعنی ناراضگی ظاہر بھلے ہی نہیں کی گئی لیکن سنگ سربرا کے خیالات کو منظور بھی نہیں کیا گیا مسلمانوں پر آر ایس ایس میں ہمیشہ اختلافات رہے اور بھگوت کا بیان ڈاکٹر ہیڈ گیور اور دیورس کے خیالات کو آگے بڑھانے والا ہے یہ یقین آر ایس ایس کے سربراہ ہوئے کہ انہیں اس میں کامیہ بھی ملے گی کانگریس نے کہا ہے کہ راجشیہ سب سے وقت سنگ آر ایس ایس کے علاقائی پرچارک نمبارام راجستان کے محتل میر سومیا گجر کے شوہر اور بی جے پی لیڈر راجہ رام جو گزشتہ مہاں ان کا سامنے ویڈیو آیا صحیح پایا گیا اور اب ایس ایس کے سربراہ مہن بھاگوت کو اس سلسلے میں ملک کو جواب دینا چاہیے کانگریس سرجمان پون کھیڑا نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نیمبارام کے گزشتہ مہاں سامنے آنے والی آڈیو ویڈیو میں کمپنی کے نمائندے کو دھمکی دینے اور دس فیصد کمیشن لینے کا مطالبہ کرنے والی آڈیو ویڈیو لیباریٹری میں صحیح پائی گئی ہے لہٰذا سنگ کے سربراہ کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے سوبائی پرچارک کے خلاف کی اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے بتا کہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد راجستان کے آئنٹی کرپشن بیرو کی جانت سے آر ایس ایس کے صوبائی سربراہ اور دیگر کے خلاف ایف آئر درج کی گئی تھی بعد میں بیرو نے وہ ویڈیو تصدیق کے لیے لیباریٹری میں بھیجا تھا جو کہ آڈیو ویڈیو مستنیت پائی گئی ہے اور جس ریکتی اور پارٹی کی سرکار نے ایمرجنسی لگائی تھی اسی ریکتی اس کی سرکار اس پارٹی کے نیتاؤں نے سب نے مل کر دیش سے معافی مانگی کئی بار مانگی اور دیش نے معاف کر دیا ناکیول معاف کیا ڈھائی سال کے بھیتر بھیتر پھر سے انہیں چنان جتایا آر ایس ایس کی کیا بھومی کا تھی اس وقت ایمرجنسی کے وقت اسے مجھ سے زیادہ آپ کو ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی بتائیں کیسے معافی نامیں بھیجے جا رہے تھے وارتاکار بھیجے جا رہے تھے اندرہ جی کے پاس سنجھے جی کے پاس کی بات کر لیجئے ایک بات ہم آپ کے 20 ستری کارکرم میں سہیوگ دینا چاہتے ہیں ہمارے سوائم سے وقت آپ کو سہیوگ دینا چاہتے ہیں اندرہ جی نے ان کے پتروں کا یا ان کے وارتاکاروں کو کوئی اتر نہیں بھی تھکرا دیا کیسے ڈاکٹیمنٹوں سرینڈر بن رہے تھے اٹر بیہری راج پہ جی سوائم اگر نہیں بھومی کا تھی ان کی کیسے سرینڈر کروایا جا اینکے سنگھ کے مولے جی نے بھوشنا کی امرجنسی کے بعد کہ ہم نے تو سنگھ کو بھن کر دیا یہ سنگھ کی اصلیت تھی آج بھاشن دے رہے ہیں امرجنسی پر امرجنسی غلط تھی لگانے والے میں سوائم سویکار کیا آج کیا ہو رہا ہے مودی جی آپ امرجنسی پہ جب بولتے ہیں تو ہنسی آتے ہیں یہ اگھوشیت امرجنسی کا دور چل رہا ہے پچھلے سات سال میں اور آپ آج کی وپکش کی تو اس وقت کی وپکش سے تلنا بھی نہیں کی جا سکتے اس وقت کا وپکش میں ایک نیتا بروڈا ڈائنمائٹ کیس میں سنلیفت پایا جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کی وپکش میں کوئی نیتا ڈائنمائٹ میں اس کا نام آ جائے تو آج کا پنہ پرمک جو میڈیا میں بیٹھے ہیں وہ اس کی کیا حالت کریں گے اس پارٹی کی موڈی جی کے خلاف شڑی انتر دیش کے خلاف شڑی انتر گلت تب بھی تھا آج بھی ہے ایک اور نیتا اس وقت بپکش کے انہوں نے سینہ اور پولیس سے احوام کیا اور جس ریکٹی اور پارٹی کی سرکار نے ایمرجنسی لگائی تھی اسی ریکٹی اس کی سرکار ڈلی ہائی کوٹ نے منگل کے روز مائکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر پر سخت رخ اپنایا سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے کہا کہ اب ہم ٹویٹر کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتے حکومت ٹویٹر کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے آزاد ہے نئے آئی ٹی گائیڈ لائنز لاغو ہونے کے بعد بھی اب تک شکایت یعنی گریونسس آفیسر کی اپوائنمنٹ نہیں کرنے پر ٹویٹر کے خلاف ڈلی ہائی کوٹ میں امیت اچاریا نے شکایت درج کرائی تھی اس پر سنوائی کے دوران کوٹ نے مرکز سے پوچھا کہ کیا ٹویٹر خوائد کی اندیکھی کر رہا ہے اس پر مرکز نے کہا کہ ہاں ٹویٹر خوائد کو نئے گائیڈ لائنز کو ماننے میں آنا کا نہیں کر رہا ہے مرکز کے جواب کے بعد ہائی کوٹ نے ٹویٹر سے کہا کہ آپ نے کوٹ کو غلط جانکاری دی ہے جسے آپ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کے استفعیق کے بعد آپ کم سے کم کسی دوسرے شخص کو اپوائنٹ کر سکتے تھے اس پر ٹویٹر نے کہا کہ ہم نئے عہددار کے اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں اس پر کوٹ نے پھٹکا لگاتے ہوئے کہا کہ یہ پروسس کب تک چلتا رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا وقت لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کوٹ نے ٹویٹر کے وکیل سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ شکایت یعنی شکایت عدیگری جو گریونسس آفیسر ہوتا ہے اس کی اپوائنٹ میں اور کتنا وقت لگے گا ہائی کوٹ میں مرکز نے بتایا کہ چھبیس پروری کو نوٹیفکیشن کے مطابق تین مہینے کی محلت غلطی صدارنے کے لیے دی گئی تھی دیڑھ مہینے بعد بھی جب ٹویٹر نے کوئی پہل نہیں کی تو ہمیں کاروائی شروع کرنی پڑے گی اس پر ہائی کوٹ نے کہا کہ ٹویٹر کو اندوستان میں اگر اپنا کام کرنا ہے تو انہیں گائیڈ لائنز کے حساب سے ہی چلنا ہوگا سینٹرل بورڈ آف سیکنری ایڈوکیشن نے پیر کے روز کہا تھا کہ کرونا وائرس حبا کے بہران کے پیشن اذر سال دوزار اکیس بائیس تعلیمی سال کے لیے دسویں اور بارویں جماعت کے نصاب کو منتقی بنا کر دو سیشنز میں تقسیم کیا جائے گا اور ہر ایک سیشن کے آخر میں امتحان کا نقاط کیا جائے گا سی بی ایسی نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ تعلیمی سال دوزار اکیس بائیس کے نصاب کو دو سیشنز میں تقسیم کیا جائے گا اور بورڈ ہر ایک سیشن کے آخر میں تقسیم کیے گئے نصاب کی بنیاد پر امتحان مناخت کرے گا انہوں نے کہا کہ تعلیمی سال کے آخر میں بورڈ امتحان کرائے جانے کے امکان کو بڑھانے کے لیے خدم اٹھا گیا انہوں نے کہا کہ سیلیبس کو بھی گزشتہ تعلیمی سال کی طرح منطقی اور مدلل بنا جائے گا اور نئے سیلیبس کو جلائی تک نوٹیفائی کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دہی اور دور ذراز کے طلبہ کرمائندوں کے ساتھ سراہ و مشورہ کرنے کے بعد نصاب کو کم کرنے اور دو بار میں انتحان مناخت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک گیجٹس کی الگ الگ دستیابی کنیکٹیویٹی آن لائن تعلیم کے اثر دیگر سماجی اور اقتصادی امور کی تشویشات کو بھی ذہن میں رکھا گیا واضح رہے کہ اس بار کوئیڈ وبا کے خیر کے سبب دسویں اور بارویں کے انتحان منصوب کر دیا گیا اور انتحان کے نتائج کو داخلی تجزیہ اور پچھلی جماعت کی بنیاد پر تیار کرنے کا فارمولا اپنایا جا رہا ہے کانگریس کے ثابت صدر رہول گاندی نے آج رافیل جیٹ سودا گھپلا آسمان چھوٹی خیمتیں اور پبلک سیکٹروں کی کمپنیوں کی فروغ پر موڈی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کی عوام دشمن اخدامات کرنا ان کی شناخ بن چکی ہے کانگریس کے ثابت صدر نے کہا کہ اندھن اور قردنی تیلوں کی خیمتیں عام آدمی کے دسترس سے باہر ہیں اور حکومت نیجی کاری کو فروغ دے کر اور رافیل جیسے صودوں میں اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے راہول گاندی نے ٹویٹ کیا کہ دوستوں والا رافیل ٹیکس اصولی مہنگا تیل پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ پبلک سیکٹر بینک کی اندھی سیل سوال کریں تو جیل ہے موڈی سرکار ہے وہیں گزشتہ روز کانگریس کے رہنما راہول گاندی نے رافیل مہاہدے کو لے کر موڈی حکومت پر حملہ کیا تھا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں رافیل ڈیل موڈی حکومت کا نام لیا گیا ہے پریس واجڈاگ ریپورٹس ویڈاوٹ باؤنریز نے ان ورلڈ لیڈرز کی لیسٹ جاری کی ہے جو پریس کی آزادی پر پابندی لگا تھے لیکن اس لیسٹ میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور نورت کوریا تانا شاہ کم جانگ ان کو پریس کی آزادی کا لٹیرہ بتایا گیا ہے سینتیس ورلڈ لیڈرز کی اس لیسٹ میں سترہ نئے لیڈر ہیں اس لیسٹ میں وزیراعظم نرندر موڈی کو بھی شامل کیا گیا ہے آر ایس اپ نے کہا ہے کہ عمران کے حکمرانی میں پاکستان پر فوج کا آثار زیادہ گہرا ہے کھلے عام سنسرشپ لگائی جاتی ہے نیوز پیور کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے میڈیا تنظیموں کو دھمکیا جاتا ہے اور انہیں ایڈوٹائزمنٹ ہٹانے کے لیے کہا جاتا ہے ٹی وی چینلوں کے سگنل جائم کیا جاتے ہیں جب سے عمران وزیراعظم بنے ہیں تب سے یہ سب زیادہ ہونے لگا ہے سعودی عرب کے کران پرنس سلمان کے حکمرانی کو آر ایس اپ نے کافی خراب بتایا کہا کہ جاسوسی اور دھمکانے کے طریقے کبھی کبھی اغواہ ٹارچر کرنا اور ایسے لیول تک پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے جمال خشوگی کا مدر اسی بربرطہ کی ایک مثال ہے ہانگ کانگ کی ایڈمیسٹریٹیو چیف کیری لینڈ کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کے طریقوں میں دوہزار اٹھا میں لائے گئے ڈیجیٹل سیکیورٹی خانون بھی شامل ہیں اس خانون کی وجہ سے ستر سے زائد ریپورٹرز اور بلاغرز پر کیسز چلائے گئے ہیں اتر پردیش چوبیس گھنٹے کے اندر تین ماسوم بچیوں کے ساتھ ہیوانیت کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں مراد آباد میں ایک سولہ سال کی لڑکی کا اس کے ماں باپ کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا اور پھر ایک ادھیڑ سے جبرن بچی کی شادی کروا دی گئی ادھر پریاغ راج میں ایک گیارہ سال کی بچی کو مارنے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ کر کھیت میں پھیک دیا گیا بچی کے ساتھ ریپ کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا اسی طرح باندہ میں تنتر منتر کے چکر میں پڑوسیوں نے پانچ سال کی ماسوم کو مار کر نالے میں پھینک دیا دس دن پہلے ہی ماسوم کے والد کی بھی موت ہو گئی تھی یہاں سولہ سال کی اگر ہم پہلے واقعے کی بات کریں تو مراد آباد میں سولہ سال کی نابالک لڑکی کے ساتھ اس کے ماں باپ کے سامنے آٹھ لوگوں نے مل کر ریپ کیا لڑکی کی ماں باپ رو رو کر بچی کو چھوڑنے کی گوہار لگاتے رہے لیکن حیوانوں نے اسے نہیں چھوڑا عزام ہے کہ اس متاثرہ کا بھائی دس دن پہلے گاؤں میں ہی رہنے والی اپنی ما شکہ کو لے کر فرار ہو گیا تھا جب یہ جوڑا ہاتھ نہیں آیا تو اس کے لڑکی کے گھر والوں نے سبق سکانے کے لیے لڑکے کے گھر والوں کو کڈنیپ کر لیا سبی کو امروحال لے کر گئے وہاں ماں باپ کے سامنے ہی اس لڑکی کے دو بھائیوں تین چچاؤں والد ایک ماما اور ایک انون شخص نے اس لڑکی کے سالہ سالہ لڑکی کے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد جبرن بچی کی شادی اگر تھیر سے کروا دی معاملے میں پولیس نے افائر درج کر کے منظمین کی تلاش شروع کر دی ہے چلتی ٹرینز سے اترنا آپ کی جان کو مشکل میں ڈاو سکتا ہے غازی آباد کا دازہ ویڈیو اس کی مثال ہے گومتی ایکسپریس کے گیٹ پر بیٹھ کر آ رہے ہیں بزرگ چلتی ٹرینز سے اترنے کی کوشش میں ٹرین اور پلیٹ فارم کے بیچ میں پھس گئے کچھ دور تک ٹرین کے ساتھ گھسٹتے ہوئے گئے اس بیچ پاس کڑی پبلک اور آر پی ایف کے ہیٹ کانسٹیبل شام سنگھ اور تری لوگ شرما نے تیزی دکھائی اور بزرگ کو ٹرین کے نیچے جانے سے پہلے ہی پلیٹ فارم کی طرف کھیچ لیا یہ واقعہ سی سی ٹی وی میں خید ہو گیا لوگ آر پی ایف جوانوں کی خوب تعریف کر رہے ہیں وائرل ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کس طرح پبلک اور آر پی ایف جوانوں نے بزرگ کی جان بچائی شکر رہا کہ ٹرین سے گرنے کے بعد بھی بزرگ کے پائیدان پر چڑھنے اترنے کے لیے لگا ہینڈل نہیں چھوڑا ورنہ وہ پٹریوں پر بھی گر سکتے تھے اس حادثے کے بعد آر پی ایف جوان انہیں پولیس چک پوست پر لے گئے پسٹیٹ دی پانی پلایا اور ان کے مکان روانہ کیا آر پی ایف ودہ داروں نے بتایا کہ ٹرین رکھنے اور چلنے کے وقت ان کے جوان تینات رہتے ہیں آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں انہیں روکنے کے لیے رگاتار محتاط رہنا پڑتا ہے موبائل سعمال کرنے والوں کو انچاہے کال سر ایس ایم ایس سے بڑی راحت ملنے والی ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کر رہا ہے اس کے تحت ٹیلی کام کمپنیا کنزیومرز بڑھانے کے لیے یوزرز کو ایک تیہ لیمٹ سے زیادہ فون کال اور ایس ایم ایس نہیں کر سکتی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے جرمانہ لگے گا ذرائع کے مطابق یوزر کو پچاس سے زیادہ فون کال اور ایس ایم ایس پر دس ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا ظاہر ہے کہ جرمانے کے سلاب کو بڑھاتے ہوئے خوانین کو اور سخت کرنے کی تیاری ہے نئے پروپوزل کے تحت زیرو سے دس کال کے بیچ انچاہی سیلز کال کے لیے ایک ہزار روپے گیارہ سے پچاس کال کے لیے پر وائیلیشن پانچ ہزار روپے اور پچاس سے زیادہ بار وائیلیشن کرنے پر پر وائیلیشن دس ہزار روپے کے جرمانے کا پروپوزل ہے فون پر کال سر ایس ایم ایس ان وائیلیشن کی جانس ٹیلی کام دیپارٹمنٹ کی ڈیجیٹل انٹیلیجنس یونیٹ کرے گی ٹیلی کام کمرشل کمیونیشن کسٹمہ پریفرنسز ریگلیشن ٹی سی 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 پی آر 2018 کے تحت جرمانی کے سلاب زیرو سے سو سو سے ایک ہزار اور ایک ہزار کال وائیلیشن کے لیے رکھے گئے ہیں ڈی آئیو ویریفیکیشن کے لیے مجھتبہ فون نمروں پر سسٹم جنریٹیڈ میسیجز بھیجے گی اب بات کرونا وائیرس کی کئی ملکوں میں کرونا کی رفتار دھیمی پڑھنے لگی ہے پیر کے روز دنیا میں 3,36,323 لوگوں کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی زوران 3,73,544 مریض ٹھیک بھی ہوئے اور 6,49 متاثرین کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی وبات سے جان گوانے والوں کا آنکھلہ 40 لاکھ کے پار پہنچ گیا اس وبات سے پہلے ہی موت پچھلے سال 9 جنوری کو چین کے وہان میں ہوئی تھی یہ آنکھلہ 1 لاکھ تک پہنچنے میں خرید 3 مہینے لگے تھے اس کے بعد اس کی رفتار برتی چلی گئی دنیا میں 13 سپٹمبر کو کرونا سے ہونے والی موتوں کا آنکھلہ 10 لاکھ کے پار پہنچ گیا تھا اس کے سالے 3 مہینے بعد یہ آنکھلہ 20 لاکھ اور اگلے 3 مہینے بعد یہ آنکھلہ 30 لاکھ کے پار پہنچ گیا بیٹے دن 18 مہینے بعد یہ آنکھلہ 40 لاکھ 308 تک پہنچ گیا دنیا میں اب تک 18 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ان میں سے 40 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہندوستان میں پیرگیروز کرونا کے 34,026 معاملے سامنے آئے زوران 51,827 لوگوں نے کرونا کو مات دیا اور 552 لوگوں کی انفیکشن کی وجہ سے جان بھی گئی بیٹے دن آیا کرونا متاثرین کا آنکھلہ پچھلے 111 دنوں میں سب سے کم ہے اس سے پہلے سولہ مارچ کو کرونا کے 28,879 مریض ملے تھے وہیں روزانہ ہونے والی امبات میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے بیٹے دن انفیکشن کی وجہ سے جان گوانے والوں کا آنکھلہ پچھلے تین مہینوں میں سب سے کم ہے اس سے پہلے 3 اپریل کو 514 لوگوں کی کرونا کی چلتے موت ہوئی تھی ملک میں کرونا کی دوسری لہر کمزور پڑ گئی ہے مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی اس بیچ ایس بی آئی ریسرچ کی ریپورٹ میں اگسٹ میں تیسری لہر آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کوبیڈ نائنٹین در ریس ٹو فینشنگ لائن نام سے پبلش اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تھرڈ ویف کا پیک سپٹمبر میں آئے گا کرونا کی حالات پر ایس بی آئی ریسرچ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوسری لہر کا پیک مہ کے تیسری ہفتے میں آئے گا جبکہ چھے مہ کو ہندوستان میں انفیکشن کے خریب چار لاکھ چودہ ہزار نئے معاملے درش کیے گئے تھے وبا کے دوران ایک دن میں متاثرین کی یہ سب سے زیادہ تعداد تھی زوران دلی مہاراسترہ اور کیرل جیسے بڑے ریاستوں میں خالات بہت برے ہو گئے تھے ریپورٹ کے مطابق تیسری لہر کا پیک دوسری لہر کے پیک سے دو گناہ یا ون پوائنٹ سیون پرسنٹ زیادہ ہو سکتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی کے ڈیٹا کے مطابق جولائی کے دوسرے ہفتے تک روزانہ نئے معاملوں کی تعداد دس ہزار تک آ جائے گی یہ اگسٹ کے دوسرے پکوالے سے پھر بڑھنا شروع ہوگی ملک میں اتوار کے روز چالیس ہزار ایک سو گیارہ لوگوں کی کرونا ریپورٹ سانکرو لوگ وائرس کی انفیکشن سے جان گوا رہے ہیں اتوار کے روز ساتھ سو پچیس لوگوں کی انفیکشن کی وجہ سے موت ہوئی حالانکہ یہ آنکھلا 28-0 میں سب سے کم ہے اس سے پہلے ساتھ اپریل کو 684 لوگوں کی موت ہوئی تھی اتوار کو ملک میں 19 ریاستوں اور یونین ٹیٹریز میں دس سے بھی کم لوگوں کی جان گئی تھی یعنی ان موتوں کا آنکھلا دہائی سے بھی کم رہا وہیں ساتھ ریاستوں اور یونین ٹیٹریز میں کرونا سے ایک بھی موت نہیں دیپارٹمنٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی نے پچھلے سال کرونا انفیکشن معاملوں کا اندازہ لگانے کے لیے ایک پینل تشکیل دیا تھا یہ پینل میتہمیٹیکل موڈل کے ذریعے اندازے لگاتا ہے اب کرونا کی تیسری لہر پر پینل کا ماننا ہے کہ اگر کوویڈ پروٹوکال کا ٹھیک طرح سے عمل نہیں کیا گیا تو اکٹوبر نومبر میں تیسری لہر اپنی پیک پر ہو سکتی ہے حالانکہ سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسری لہر کے مقابلے میں تیسری لہر میں ہر دن آنے والے نئے معاملوں کی تعداد آدھی ہو سکتی ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر بہت سی کٹھنائیوں اور چلوٹیوں کو لے کر آئی تھی اس لہر میں شخص ایک شخص نہ صرف جسمانی طور پر کمزور ہوا تھا بلکہ اس کا دماغی بیلنس بھی منٹل بیلنس بھی ڈگمگا ہوا تھا حالانکہ اب دوسری لہر کے دوسری لہر کی رفتہ دھیمی پردی دیکھ رہی ہے لیکن اب لوگ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے خوف کھا رہے ہیں جو تیسری لہر کے روپ میں انسانی زندگی پر ایک خطرہ بن کر خہر برپا سکتا ہے شروعات میں بزرگ لوگ ڈیلٹا ویرینٹ کی چپیٹ میں آئے لیکن اب لگتا ہے کہ باقی آوادی پر اس کا خطرہ منڈا رہا ہے ایکسپرٹ ضعویٰ کریں کہ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس دونوں ہی ویرینٹ ہم سبی کے لیے تشویش کا باعث ہیں حال ہی میں سرکاری عہدے داروں نے کہا تھا کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ میوٹیشن کے بعد زیادہ خطرناک ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے پھیلنے کی کیپیسٹی بر سکتی ہے کرونا ویرس کی ہی ڈیلٹا ویرینٹ میں ہوئے میوٹیشن کو کے فور ون سیون این نام دیا گیا ہے یہ میوٹیشن کرونا ویرس کے بیٹا اور گاما ویرینٹ میں بھی ملا ہے نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آف ایمونائزیشن کے صدر ڈاکٹر این کے ارورا کا کہنا ہے کہ کرونا کے باقی ویرینٹ کے مقابلے ڈیلٹا پلس ویرینٹ پھیپڑوں تک جلدی اور آسانی سے پہنچ جاتا ہے یونائٹڈ کیگڈم کے حضیداروں کی جانیت سے جاری آنکڑوں کے مطابق ڈیلٹا ویرینٹ کرونا کے سبھی طرح کے یہ سبھی خصموں میں سب سے اہم ہے اب تک کے سارے معاملوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پبلک ہیلت انگلینڈ کا دعویٰ ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں ینگ لوگوں نون ویکسینیٹیڈ یعنی بینا ویکسین لیے والے لوگ اور مجتبہ طور پر لوگ جو ہے جو ویکسین لگوانے لوگوں کو ڈیلٹا ویرینٹ اس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے سونے چاندی کی چمک پھر بڑھنے لگی ہے ایم سی ایکس پر آج ڈھائی بجے سونا چار سو چوریتر روپے کی بڑھت کے ساتھ سینتالیس ہزار ساسسو تریتر روپے پر ٹریٹ کر آتا انڈیان گولین انڈ جویلر اس اسوسییشن کی ویب سائٹ کے مطابق آج سونہ سینتالیس ہزار ساسسو اٹھا ون پر پہنچ گیا چاندی کی بات کریں تو ایم سی ایکس پر ڈھائی بجے سونہ چھے سو بانسٹ روپے کی بڑھت کے ساتھ ستر ہزار چھے سو اکسٹ روپے پر ٹریٹ کر رہا تھا وہیں انڈیان گولین انڈ جویلر اسوسیشن کی ویب سائٹ کے مطابق چاندی ایک سو پندرہ روپے مہنگی ہو کر انیتر ہزار نو سو دس روپے فی کلوگرام پر آگئی جویلر 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 ایک سو انچاس کروڑ روپے رہا جو مہ میں ایک لاکھ دو ہزار کروڑ روپے تھا وزارت فائنانس نے اس کی جانکاری منگل کے روز کلیکشن کا یانکلا پچھلے نو مہینوں میں پہلی بار ایک لاکھ کروڑ روپے سے کم ہوا ہے اس سے پہلے سپٹمبر دو ہزار بیس میں جویلر 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 سو جویلر شامل ہے جاری بیان کے مطابق جون میں جیس ٹی ریون پچھلے سال کے مخابلے دو پسنٹ زیادہ ہے جیس ٹی کلیکشن کا آقڑہ پانچ جون سے پانچ جولائی کے بیچ ہے جس میں آئی ٹی آر فائلنگ کے ڈیڈ لائن کا پندرہ دنوں تک بڑھا جانا روپے کا سج سٹ کیا ہے چھ بار کی آلمی مکہ بار چیمپئن ایم سی میری کام اور مرد ہاکی ٹیم کے کپتان من پری سنگ ٹوکیو اولمپک کی افتتائی تخریب میں ہندوستان کے پرچم بردار ہوں گے ہندوستان اولمپک اسوسیشن آئی او اے نے پیر کو اس کا اعلان کیا تھا دوہزار اٹھرہ کے عالمی کشتی چیمپئن میں چاندی کا تمخواہ جیتے والے اور ہندوستان کے لئے سب سے بڑا تمخواہ لانے والی امیدوں میں سے ایک بجرنگ پونیا آٹھ اگست کو اختتامی تخریب میں پرچم بردار ہوں گے ہندوستانی اولمپک خیال رہے کہ آئندہ ٹوکیو کھیلوں میں سنفی مساوات کو یقینی کرنے کے لئے پہلی بار ہندوستان نے ایک مرد اور ایک خاتون ایتھلیٹ کو پرچم بردار منتخب کیا ہے گزشتہ سال کی شروعات میں بین الاخوامی اولمپک کمیٹی نے افتدائی تقریب میں دونوں سنفوں کے لئے پرچم برداری کا انتظام کیا تھا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سربراہ تھامس بارٹ نے ایک بیان میں کہا کہ پہلی بار دوزار چھے ٹیموں میں کم سے کم ایک خاتون اور ایک مرد اتلیٹ اور کھلوں میں حصہ لینے والے ایک آئیو سی پناہ گزین اولمپک ٹیم ہونی چاہیے ہندوستانی منس ہاکی ٹیم اولمپک میں آٹھ بار گول میڈل جی چکی ہے اس کے علاوہ دو بار برانز اور ایک بار سلور میڈل بھی جی تا ہے لیکن آخری کامیابی اکتالیس سال پہلے انیس سو اسی میں موسکو اولمپک میں وں کیا ہے دوہزار سولہ سترہ میں ہندوستانی ٹیم ورلڈ لیگ کے میڈل اس رہی ہے دوہزار سترہ میں ہندوستان نے ایشیا کپ پر خبزہ جمعیا دوہزار اٹھ چیمپئنز ٹروفی اور ایشن گیمز میں میڈل جیتنے میں بھی کامیابی ملی تھی ٹیم نے ایشن موسیقی موسیقی